ایک تو احتیاط کیا کریں گرم چیزوں سے اور پانی یا لیکوٹ زیادہ پیا کریں گرمی میں لیکن آپ کو بھوک کی کمی کا علاج بھی ضرور آج بتاؤں گا اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو بھوک لگنی بند ہو جائے بلکل کھانے پہ دل نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آپ میری صحت کے لیے بہت دعا کرتے ہیں مجھے جتنے میسیجز آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہیں اسی لیے جب صحیح ہو جاتا ہوں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی صحت عطا فرمائے اور جب میری صحت ٹھیک ہوتی ہے تو میں اپنے بیٹے بیٹیوں کے اور بہن بھائیوں کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جس طرح کے میسیجز آپ بھیجتے ہیں اور اکثر بھیجتے ہیں آج کل وہ زیادہ آ رہے ہیں ایک تو کراچی والوں کے کہ کراچی آپ ضرور آیا کریں تو میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی مصروفیات ہیں درہ کم ہو جائیں تو میں منتلی رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ میرے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لائیو پروگرام گینٹے کا کوئی ہفتے میں ایک دن کوئی رکھوں تو ابھی کچھ مجبوریاں ہیں مصروفیت کی وجہ سے تو اللہ کے فضل سے میں پرومیس کرتا ہوں اپنے تمام بیٹے بیٹیوں سے اور تمام بہن بھائیوں سے کہ انشاءاللہ انقریب اس پہ بھی ضرور زیغم صاحب سے ڈسکس کریں گے اور ترتیب دے لیں گے اور اس کا ایک وقت رکھ لیں گے کوئی ایک دن متین کر لیں گے تو ضرور انشاءاللہ آپ کے اس مشورے کو ہم عملی جامع پہنائیں گے اور آج ہم میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایک ایسی چیز جو مجھے اکثر خون پہ کہتی ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہمیں لگتی یا شاید موسم کی وجہ سے نہیں لگتی یا کچھ اس طرح تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو احتیاط کیا کریں گرم چیزوں سے اور پانی یا لیک ورڈ زیادہ پیا کریں گرمی میں لیکن آپ کو بھوک کی کمی کا علاج بھی ضرور آج بتاؤں گا اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو بھوک لگنی بند ہو جائے بلکل کھانے پہ دل نہ کریں تو آپ کیا کریں کہ پانی لے لیں کسی برتن میں یا کسی بوتل میں پانی لے لیں اگر بوتل میں لیں تو کیب اتار کے اپنے سامنے رکھ لیں اور سورہ نور کی آیت نمبر دس اس کو آپ سات مرتبہ پڑھیں گے ایک تفہہ پھر بتایا دیتا ہوں سورہ نور آیت نمبر دس اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر دس سات مرتبہ پڑھیں گے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر دھم کر دیں گے اور یہ پانی آپ صبح نہار مو یعنی ناشتے سے پہلے پیئیں گے اور پھر رات کو سونے کے ٹائم پیئیں گے لیکن جب بھی آپ کھانا کھائیں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ بارہ مرتبہ یعرحیموں پڑھیں بارہ مرتبہ یعرحیموں پڑھ کے اپنے کھانے کے اوپر پھوک کے دم کر کے اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں پانی آپ صبح پیئیں گے ناشتے سے پہلے تھوڑا سا پانی لیں گے اور پھر رات کو بھی تھوڑا سا پانی لیں گے اور پیئیں گے لیکن جب بھی کھانا کھائیں گے اس کے اوپر بارہ مرتبہ یعرحیموں ضرور آپ دم کر لیں گے پڑھ یہ آپ یقین کریں کہ آپ بہت ہی اچھی بھوک آپ کو لگے گی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹے بیٹیوں اور تمام بہن بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے اچھی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ